تالیبان نے سرکار بنانے سے پہلے پنشیر پر فتح کا دعویٰ کیا ہے اس بیچ پاکستان کی ناپاک چال اور اس کی حرکت بھی کھل کر دنیا کے سامنے آگئی ہے خبر ہے کہ پنشیر کو جیتنے کے لیے پاکستان نے وہاں تالیبان کی اور سے ہوائی حملہ کیا ایران نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے پاکستان کی مومکہ کی جانچ کی بات کہی ہے آج کی صبح پنشیر کے تحاس میں کالا دن لے کر آئی صبح صبح پنشیر کی کھاٹی میں خائی جگہوں پر تالیبانی جھنڈے دیکھنے لگے لیکن جیسے جیسے پنشیر پر تالیبان کے قبضہ کر لینے کے دعوے ہونے لگے ویسے ویسے پاکستان کی جالسازی اور دھوکھے بازی بھی سامنے آنے لگے دعویٰ کیا گیا کہ رات کے اندھیرے میں تالیبان کی لڑاکوں نے پنشیر میں جنگ کی جس میں پاکستان کی بیمان تالیبانی لڑاکوں کو ہوائی کور دے رہے تھے یہی نہیں پاکستان کی طرف سے تالیبان کے ساتھ مل کر پنشیر پر ائر سٹرائک کی وجانے کا دعویٰ بھی کیا گیا خود نورڈن الائنس کے پرموک احمد مسود نے ٹویٹ کر کے کہا کہ صرف تالیبان ہم سے نہیں لڑ رہی بلکہ پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی ان کا نیتردو کر رہی ہیں تالیبان اتنا مضبوط نہیں ہیں کہ ہم سے مقابلہ کر سکے لیکن پاکستانی سینہ ان کی مدد کر رہی ہے پنشیر میں تالیبان سے جنگ میں پنشیر کے کئی جوان مارے گئے جنہیں شرطانجلی دیتے ہوئے احمد مسود نے کہا کہ پاکستان نے پنشیر میں کئی افغانیوں پر سیدھے حملہ کیا اور انتراشتری سمدائے خاموشی سے دیکھتا رہا ہم اپنے خون کے آخری قطرے کے بہ جانے تک ہار نہیں مانیں گے تاوہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ رویوار کی رات کو تالیبان اور پاکستانی سینہ نے جو خونی کھیل کھیلا اس میں احمد مسود کو بڑا جھٹکا لگا ہے اور ان کے پروکتہ فہیم دشتی کی پاکستانی ہوای حملے میں موت ہو گئی فہیم دشتی تالیبان کے ساتھ لڑائی میں شہید نہیں تھا فہیم دشتی کو پاکستان آئیس آئیس آئی اور پاکستان آرمی شہید کیا ہے اس میں بہت مجھے دکھ ہوا افسوس ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر آیا پاکستان آرمی افغانستان کے اندر آ کر افغان دوگوں کو شہید کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان ہر طریقے سے تالیبان کی مدد شروع سے ہی کر رہا ہے تالیبانی لڑاکوں کو تریننگ دینی ہو یا پاکستان میں جنگ کا پورا پلان تیار کرنا یا پھر وہاں ایر سٹائک کرنا ان سب کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ احمد مسود کے این ار ایف نے بھی کہا ہے کہ پاکستان پنشیر میں تالیبانی لڑاکوں کو ہوای سہتہ مہیا کر رہا ہے اتنا ہی نہیں پاکستان نے اپنی سینہ کے سپیشل ٹروپ کو علاقے میں ائر ڈروپ بھی کیا ہے یہی نہیں تالیبانی لڑاکے امریکہ کے چھوڑے ہلیکاپٹر سے بھی علاقے میں ائر سٹائک کر رہے ہیں حالاکہ تالیبان کو پنشیر پر اپنی جنگ میں پاکستان کا ساتھی بنانا گوارا نہیں تالیبانی پروکتہ کاری محمد یوسف احمدی نے نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے پنشیر کی جنگ میں پاکستان کی بھومکہ ہونے کے بعد کو پروپیگنڈا بتا دیا ان کا دعویٰ ہے کہ پنشیر میں جنگ مجاہدینوں نے ہی لڑی یہ بھی آروپ لگ رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی سپورٹ کر رہی ہے آپ کو اور پاکستان کے آرمی کی مدد سے آپ کبزہ کر رہے ہیں یہ پروپیگنڈی اول سے شروع ابھی تک ہے لیکن میں اپنے عزبزادی اور اپنے وطن کے عزبزادی کے لیے لڑ رہے ہیں یہ تو پروپیگنڈے ہیں اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے تو پاکستانی سینہ کا کوئی ساتھ نہیں مل رہا ہے ادھر پاکستان کے پوروگ رہمندری رحمان ملک نے نیوز ایٹین سے ایکسکلوزف بات چیت میں افغانستان کے پنجشیر میں پاکستانی فوج کی موجودکی کی بات سے ساف انکار کر دیا ہے پاکستان کے فوج سے جڑے لوگ بھی اس میں شامل ہے پاکستان کے لڑاکے بھی وہاں ان ناروکوں کو کیسے دیکھتے ہیں میری صاحب پاکستان کی نافوج گئی ہے میں گرنٹی سے کہہ رہتا ہوں تو لگتا ہے کہ پنجشیر میں پچھلی بار کی طرح انہاریف کتنا پربھاوی تھا ایفیکٹیو تھا تالیبان کے قلاب وہ اس پار ہوگا کیا پنجشیر میں انہاریف کے لوگ جواب دے پائیں گے تالیبان کو یا پنجشیر پر کبچہ کر لے گا تالیبان آپ کو کیا لگتا ہے اگر تو کسی نے مدد کی ان کی اور جیسے نارڈرن لائنز پہلے جن جنہوں نے ان کی مدد کی وہ ریکارڈ میں مجودہ ہے ایبد شاہ مسود کی کس نے مدد کی وہ بھی آپ کو پتا ہے اور اگر کوئی ایسے حالات ہوئے کہ ان کی مدد کرنے والے لوگ ان کے دوست پہنچے تو شاید یہ آگے بڑھیں اگر ان کو ویسٹ سے کسی اور سے مدد نہ ملی تو میرا نہیں خیالے کو سسٹین کر سکیں گے آروپ ہے کہ پاکستان کا تالیبان کی جنگ میں ساتھی بننا اور پنجشیر پر حملے کو انجام آئی ایس آئی برموک کی نگرانی میں دیا گیا سوال یہ ہے کہ تالیبان کو پنجشیر پر فتح ملنے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے ایک دن پہلے ہی پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی برموک جنرل فیض حامد کو قابل میں دیکھا گیا تھا ان کے دورے کے بعد ہی پاکستانی ویسینا نے پنجشیر میں بم برسائیں ہیں آئی ایس آئی برموک جنرل فیض حامد کی موجودگی نے پاکستان اور آتنک کے سرگناوں کے رشتے کو پوری دنیا کے سامنے بینقاف کر دیا ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی لکھی سکرپ پر تالیبان ناچ رہے ہیں جانکاری کے مطابق تالیبان کی سروچ فیصلہ لینے والی پریشت نے جنرل فیض حامد کو قابل آنے کا نیوتا دیا تھا سوتروں کے مطابق تالیبان اور آئی ایس آئی پرموک کے بیچ کئی مددوں پر چرچہ ہوئی آئی ایس آئی چیف فیض حامد کا پچھلے پندرہ دنوں میں افغانستان کا دوسرا دورہ ہے اسے پہلے وہ 21 اگست 2021 کو بھی افغانستان میں نظر آئے لیکن اس بار جب وہ قابل پہنچے تو اس کے بعد پنشیر میں حالات بدل گئے اسے پنشیر کی جنگ میں